موسیقی نواز شریف مریم نواز محمد صفدر کی پیرول میں توسیح کا معاملہ لٹک گیا پسیر اعلیٰ نے تین دن کی مدت میں توسیح کی منظوری دی تھی محکمہ داخلہ کی منظوری کے لیے کابینہ سے منظوری کی تجویز جاتی عمرہ میں تین کمرے سب جیل قرار نواز شریف اور مریم نواز کے نقل و حرکت محدود صرف خاندان کے افراد کو ملنے کی اجازت ہوگی جرہاں کے کھولو کلسوم باو جی کلسوم باو جی کلسوم نواز کا انتقال جاتی عمرہ میں سوگ لیگی رہنماء افسردہ تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری شاہد خاکان عباسی جاوید حاشمی خورم دستگیر آصف کرمانی رانا محمد اقبال لارڈ میئر سمیت پارٹی رہنماؤں کی جاتی عمرہ آمد ماوہ باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی حمزہ شہباز تائی کی وفات پر افسردہ بولے کلسوم نواز بہادر خاتون تھی پورے خاندان کے لیے بڑے دکھ کی گھڑی ہے باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی باپ مرے سر ننگا ہوندہ پائی مرے کنڈ خالی ماوہ باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی موسیقی کلسوم نواز نے جمہوریت کی جنگ لڑی پرویس مشرف کی عامریت کو للکارہ سیاسی جدو جہود میں ہماری ساتھی تھی کلسوم نواز وینٹی لیٹر پتھ تھی اور لوگ پرپاگنڈا کرتے رہے جعوید حاشمی کی میڈیا سے گفتگو خورم دستگیر خان کا کہنا ہے کہ کلسوم نواز نے جاور حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا بیگم کلسوم نواز کی تدفین بروز جمعہ کو جاتی عمرہ میں کی جائے گی شہباز شریف کلسوم نواز کی میت لانے کے لیے لندن چلے گئے پیرول پر رہا نواز شریف کی طبیعت خراب ذاتی معالش کا آرام کرنے کا مشورہ نواز شریف کا گلہ خراب اور ہلکہ بخار بھی ہے آج تازیت کے لیے آنے والوں سے نہیں مل سکیں گے خاندانی ذرائع پنجاب کابینہ میں توسیع بارہ نئے وزراء نے حلف اٹھا لیا گورنہ پنجاب چہدری سرور نے وزراء سے حلف لیا نئے وزراء میں پیر سید سید الحسن شاہ مہر محمد اسلم بھروانہ سید حسین جہانیہ گردیزی محمد اچمل، محمد اخلاق، آشفہ ریاض، شاکت لالکہ، زوار حسین بڑائے چور، اجاز مسیح شامل، محمد اخبر، محمد خالد محمود اور جہانزیب کھچی نے بھی حلف اٹھا لیا نئے وزراء کو محکمے الورٹ کر دیے گئے آشفہ ریاض کو ویمن ڈیولپمنٹ سید سید الحسن شاہ کو اقاف کا محکمہ سوم دیا گیا جہانزیب کھچی کو محکمہ ٹرانسپورٹ محر اسلم کو محکمہ کوپریٹیو کا وزیر بنا دیا گیا محکمہ ایسنڈ جی اے ڈی نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا وزیر اعلیٰ پنجاب، اسمان مزدار سے یو ایس ایٹ کے وقت کی ملاقات، تعلیم، صحت، ذرات، تبانائی اور روزگار کے مواقع بڑھانے کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ پنجاب سے نئے آئی جی محمد طاہر کی بھی ملاقات اسمان مزدار کا کہنا ہے کہ پولیس میں تبدیلی نظر آنی چاہیے ایسی پولیس جو سائلین کی حقیقی خدمت کر سکے تاخیر سے آنے اور جلدی دفتر چھوڑنے والے افسران اپنا قبلہ درست کریں تمام افسران دفاتر کے حکومتی اوقات پر عمل کریں کسی بھی آفیسر کو وقت کی چھوٹ نہیں دی جائے گی آئی جی پنجاب محمد طاہر کا آلہ افسران کو پہلا حکم جاری ناراض بیوی سے صلاح نہ ہونے کا رنچ مناوہ میں ظالم شخص نے بھرے بازار میں اہل خانہ پر تضا پھینک دیا بیوی بیٹی ساز سالی اور دو بچے جھلز گئے زخمی میں ہسپٹل منتقل بی آئی جی اپریشنز کا نوٹس ایس پی کنڈ کو مقدمہ درج کر کے ملزم کو فوری گرفتار کرنے کا حکم ہائی کوٹ کا میاں میر قبرستان کے تمام اہاتوں کو مسمار کرنے کا حکم چودہ ستمبر کو صبح نو بجے اہاتیں مسمار کرنے کا کام شروع کیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی لاہور نیوز نے میاں میر قبرستان میں اہاتوں کی نشاندہ ہی کی تھی ہائی کوٹ کا بڑا فیصلہ کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی آئے کم عمر بچے چنگچی رکشہ موٹر سائیکل اور گاڑی نہیں چلا سکتے کم عمر ڈرائیونگ کرنے والے بچوں کے والدین کو پہلے مرحلے میں طلب کر کے بیانے حلفی لیا جائے جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس مول روڈ اور داتا دربار کو صاف سترہ بنانے کے عدالتی احکامات پر عمل درامت کورا کرکٹ پھینکنے والوں کے خلاف ظلہ انتظامیہ کی کاروائیاں دو سو پچاس افراد کو جرمانہ کر کے اڑھائی لاکھ روپے وصول کیے گئے اسسسٹنٹ کمیشنر نے عدالت میں ریپورٹ جمع کرا دی جسٹس علی اکبر قریشی کا اتمنان کا اظہار ہاللوڈ پر بھی انتظامات بہتر بنانے کی ہدایت واسا کا بلو ڈڈاپ منصوبہ شہر کے بیس مقامات پر صاف پانی کے پراہمی کے لیے کمیٹی تشکیل واسا ہیڈ آفیس نے بلو ڈاپ سیل قائم کر دیا گیا ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کے احکامات پر کمیٹی تشکیل دی جائے گی فوڈ آتورٹی کی رزوان پارک میں کاروائی بشیر کولا فیکٹری کو معروف برینڈز کی جالی بوتل تیار کرنے پر سیل کر دیا کاسمیٹکس کلرز کیمیکلز مسنوی مٹھاس اور زائکوں کے استعمال سے جالی بوتلے تیار کی جا رہی تھی بی جی پوڈ آتورٹی مزدور کے حقوق کا تفظہ ولین ترجی ہے خواتین ورکرز کی ریجسٹریشن کے لیے بھی پالیسی مرتب کر رہے ہیں ادارہ پنجاب ایمپلائیز سوچل سیکیورٹی کا کردار مزید فعل بنائیں گے وزیر مہنر انصر مجید کا ناکمانہ اجلاس سے خطاب سبائی وزیر سنت میاں اسلم اقبال کی سمنہ آباد میں کھولی کچہری اہل علاقہ نے مسائل کے امبار لگا دیئے میاں اسلم اقبال کی مسائل حل کرنے کی یقین دہانی متعلقہ حکام کو سائلین کے مسائل حل کرنے کی ہدایات شہدائے کربلا کی یاد یکم محرم کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس امام بارگاہ اتیا اہل بیت نکلسن روڈ اور امام بارگا گلستان زہرہ ایبٹ روڈ پر مجالس کا احتمام زاکری نے مسائل اہل بیت بیان کیے محرم میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات انتہائی حساس مقامات پر پاک فوج اور رینجر سائنات کرنے کا فیصلہ محکمہ داخلہ پنجاب میں پاک فوج اور رینجرز کی ایک سو کمپنیاں مانگ لی وزیرعالہ پنجاب اور کمیشنر کا کنٹرول روم کا دورہ جلوسوں کی سیکیورٹی کے انتظامات کا جائزہ لیا اندرونے لاہور شیش محل گھاٹی میں مخدوش امارتوں اور سرکتے مکانوں کا انکشاف لاہور نیوز کی خبر پر وال سٹی اتھارٹی انیکشن اسسسٹنٹ ڈیریکٹر انفورسمنٹ احمد دیوان سروے کے لیے پہنچ گئے انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز طلبہ کے اعزاز میں فلیٹیس ہوتیل میں تقریب وزیر برائے عالی تعلیم راجہ یاسر ہمائیوں نے پنجاب گروپ آف کالیجز کے ہونے ہار طلبہ میں انعامات تقسیم کیے اور چیف اگزیکیٹیو آئی سی سی حارن لڑات لاہوری کھانوں کے شاقین نکلے کہتے ہیں دوسری مرتبہ لاہور آیا ہوں بہت اچھا لگ رہا ہے اس مرتبہ پی ایس ایل مزید اچھے طریقے سے منعقد کی جائے گی